بڑھتے آگے گلوبل انویسمنٹ کمپنی بلیک سٹون اور ریال اسٹیٹ کمپنی ایمبیسی آفس مل کر بھارت کا پہلا ریال اسٹیٹ انویسمنٹ ٹرسٹ یعنی آری آئی ٹی لے کر آنے والے ہیں آری آئی ٹیز کے ذریعے کمپنیوں کی یوجنا چار ہزار سات سو پچاس کروڑ روپے جھٹانے کی ہے دونوں کمپنیوں کا سٹریٹیجک انویسٹرز کے ساتھ آٹھ سو چھتر کروڑ روپے کا نویش کا قرار بھی ہو چکا ہے آری آئی ٹی ایشو اٹھارہ مارچ کو کھولے گا اور بیس مارچ کو بند ہوگا ایشو کا پرائز بینڈ دو سو نینیانوے سے تین سو پرتی یونٹ ہوگا ریٹیل نوشکوں کو کم سے کم آٹھ سو یونٹ کے لیے بولی لگانی ہوگی اس ایشو کا سائز بارہ کروڑ پنچانبے لاکھ چھپن ہزار یونٹ کا ہے ایمبیسی آفس نے پچھلے سال سی بھی میں آری آئی ٹیز کے لیے ڈی آر ایچ پی داخل کیا تھا اور ریٹیل نوشک اس میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں اور کیا ہیں آری آئی ٹیز کی پوری اے بی سی ڈی یہ جاننے کے لیے ایمبیسی پارک آفس کے ڈپٹی سی ایو اور سی ایو وکاس خدولیا سے بات کی ہمارے سموہ داتا انوڑاک شاہ نے یہ ریٹس ایک گلوبل پروڈکٹ ہے ریٹس بیسیکلی اس میں سب پورے ایسٹ کمیشنل ایسٹ جو ہوتے ہیں وہ سب ایک ہی ٹرسٹ میں دالے جاتے ہیں جس سے ریٹیل انویسٹرز جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کر سکتے ہیں ریٹ میں یہ لیکوڈیٹی پروڈکٹ کرتا ہے کمیشنل ریل اسٹیٹ میں فور اگزامپل اگر میں آپ کو ایک اگزامپل دوں تو جیسے آپ اگر جاؤ گے اور آپ کو اگر کمیشنل ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا ہے تو آپ ایک فلور یا آدھا ہافہ فلور کہیں کوئی آفس بیلڈنگ میں جا کے خرید ہوگے ریٹ کیا کرتا ہے ریٹ یہ جو لارد سکیل بڑے آفس پارکس اور بیلڈنگ جو ہوتے ہیں ان کو سب ریٹ کے اندر ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی دوسری کمپنی کے آپ شیئر سٹریٹ کرتے ہو ویسے ہی ریٹ کے یونٹس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہو جس سے آپ انڈیریکلی ایک بڑے پورٹفولیو آفس پورٹفولیو میں کمیشنل آفس پورٹفولیو میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو اس کے دو تین بینیفیٹس ہے ایک یہ ہے کہ آپ ایک یا آدھر فلور میں انویسٹڈ نہیں ہو آپ بلکہ ایک بہت ہی بڑے لارج پورٹفولیو میں انویسٹڈ ہو ہمارا پورٹفولیو کرنٹلی 33 ملین سکوئر فیٹ ہے تین سو تیس لاکھ سکوئر فیٹ اپروکسیمیٹلی کافی سیکنڈ بینیفیٹ یہ ہے اس میں کہ آپ مور دن ون بیلڈنگ اور مور دن ون سیٹی میں ڈائیورسیفیکیشن پاس سکتے ہو ہمارا پورٹفولیو آج چار سٹیز میں ہے اور وہ چار سٹیز میں ہم گیارہ بیلڈنگ گیارہ ایسٹس اون کرتے ہیں سو یہ ڈائیورسیفیکیشن ایک دوسرا بلکہ ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ ریٹس کے اندر جو ریٹرن ہے وہ ایکوٹی کے مقابلے لانگ ٹرم میں بہتر ہے وولیٹیلٹی کم ہے تو کیا اوسطن ریٹرن رہا ہے ریٹس میں کیونکہ جو ریٹیل نویشک انویسٹ کرے گا وہ دیکھے گا کہ بھئی ایکوٹی سے کس طرح سے بہتر ہے ریٹس سو اس میں کچھ چیزیں پہ میں کمنٹ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ ریگلیٹری نورم مجھے پمٹ نہیں کرتے ہیں بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ گلوبلی اگر آپ دیکھو تو جہاں پہ ریٹس ایک بہت ہی ایسٹیبلشٹ پروڈکٹ ہے تو وہاں پہ لوگ ریٹس میں اسی لیے انویش کرتے ہیں کیونکہ ریٹس کی جو وولیٹیلٹی ہوتی ہے دیوریگ گوڈ ٹائم اور دیوریگ گوڈ ٹائم وولیٹیلٹی کافی کم ہوتی ہے کمپیرڈ تو ادھر ریل اسٹیٹ ادھر ریل اسٹیٹ کمپنیز جہاں پہ لوگ انویش کرتے ہیں گلوبلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ریٹ پروائیٹ کرتا ہے ایک سٹیبل انکم کیونکہ جس طرح سیبی نے مینڈیٹ رکھا ہے کہ 90% of the value of the ریٹ has to be an income generating asset مطلب ڈے ون نبے پرتیشت انکم جنریٹنگ پورٹفولیو ہونا چاہیے جو ہر چھ مہینے میں you have to make distributions تو انویشٹر کو ایک بیس لیر ملتا ہے ریگولر ڈیسٹریبوشن سٹریم اور اور ایب آف دیٹ ہمارے پورٹفولیو میں ملٹیپل گروت کے لیورز ہیں جس سے ہم جس سے ہم ریٹر ریوینیو کو انہانس کر سکتے ہیں